السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سات جولائی دوہزار چوبیس ہے اور آج زل حجہ چودہ سو پہتالیس کی تیس تاریخ ہے سات جولائی کو مغرب کی نماز کے وقت یا مغرب کی نماز کے بعد چاند نظر آئے گا یعنی اسلامی نیا سال شروع ہو جائے گا محرم کی پہلی تاریخ ہوگی اور چودہ سو چھالیس ہجری شروع ہو جائے گی تو اسلامی نیا سال سب سے پہلے پیشگی میری جانب سے آپ کو دھیر ساری اس کی خوشیاں مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کو آنے والے زمانے وقت اور ٹائم کو ہمارے لئے خیر اور سلامتی اور بھلائیہ اور دھیر ساری خوشیوں کا ذریعہ بنائے اسلامی نیا سال ہو یا اسی طریقے پر انگریزی نیا سال ہو سورج اور چاند دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں تو وہ بھی اہمیت کا حامل ہے اور یہ اسلامی نیا سال جس کی شروعات چاند کے ذریعے سے ہوتی ہے یہ بھی اہمیت کا حامل ہے ہمیں نئے سال کی شروعات کیسے کرنی چاہیے اس دعا کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا نئے سال یا نیا مہینہ یا نیا چاند دیکھنے کے بعد اس دعا کو حضور پڑھا کرتے تھے ہمیں بھی اس دعا کے ذریعے اس سال کی اور سال کے پہلے مہینے کی اور مہینے کے پہلے دن کی شروعات کرنی چاہیے دعا ہے یہ دعا آپ کی بھی اس کے لئے پر آ رہی ہوگی اور آپ اس کو چاند نظر آنے کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں اور اس دعا کے ذریعے چودہ سو چھالیس ہجری یعنی نئے سال کی شروعات کریں اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ اس چاند کو ہمارے لئے ہمارے اوپر امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضا مندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما یعنی یہ آنے والا مہینہ یہ آنے والا سال ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہو اور اس میں سکون اور اتمنان اور امن ہمیں میسر آئے آپ کی رضا مندی اور شیطان سے بچاؤ ہمیں ان آنے والے اوقات میں مل جائے اس دعا کے احتمام کے ساتھ نئے سال کی شروعات اور ابتداء کرنی چاہیے ایک اہم بات جو اس وقت نئے سال کے موقع پر معلوم کی جاتی ہے کہ نئے سال کی مبارک بات دینا جائز ہے یعنی دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ نئے سال یا نئے مہینے کی مبارک بات دینا سنت اور شریعت سے تو ثابت نہیں ہے یعنی اس کو سنت سمجھ کر کے کرنا صحیح نہیں ہے غلط ہے البتہ اگر کوئی اس نئے سے کسی کو مبارک بات دے کہ آنے والا وقت اللہ تعالی ہمارے لئے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنائے اس کو اور اس میں وہ اس کو سنت اور ضروری نہ سمجھے تو مبارک بات دینے میں اور یہ دعا دینے میں کہ اللہ آنے والے سال کو یا آنے والے مہینے کو ہمارے لئے خیر اور مشکلوں سے نجات کا ذریعہ بنائیں تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ اسلامی سال کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں یاد رکھیں یہ آنے والا جو سال ہے یہ چودہ سو چیالیس ہجری ہے اسلامی نئے سال کی شروعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے سے شروع ہوئی ہے یعنی جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں اسی سال سے یہ ہجری والا سال شروع ہوا ہے اور اس زمانے کو ہجرت کیے ہوئے جس سال آپ نے ہجرت کی تھی اس سال کو گزرے ہوئے اب چودہ سو پینتالیس سال مکمل ہو چکے ہیں یہ چودہ سو چھیالیس سال شروع ہو رہا ہے تو یہ ہجری سال کہلاتے ہیں تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں بتانا ضروری تھا اور ایک اہم درخواست آپ سے یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کو اسلامی مہینوں کے نام کو یاد رکھا کریں یہ فرضے کی فایہ ہے اسلامی حکمات نماز روزہ ذکھج ذکات عدت وفات جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام میں اسلامی تاریخ کا یعنی چاند کی تاریخ کا ہی اعتبار ہوتا ہے ان میں انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوتا آپ ذکات دینے کے لیے اپنے سال کا جو حساب لگاتے ہیں اس میں بھی چاند کے سال کا اعتبار ہوتا ہے اور کسی کا شہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کب پوری ہوگی اس میں بھی چاند کی تاریخوں کا حساب لگایا جاتا ہے حج کا حساب بھی چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہوتا ہے تمام اسلامی احکامات میں چاند کی تاریخ ہی معتبر ہے اس لئے ہمارے لئے ان اسلامی تاریخ کو چاند کے مہینوں کو ان کے ناموں کو محفوظ کرنا پوری امت کی اجتماعی طور پر ضرورت ہے اس لئے اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور اپنے آپ بھی یاد کریں اور اسلامی تاریخ کے بارے میں ضرور معلومات رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ